ڈیلو فرینڈز کیا حال چالے آپ لوگوں کے لیجئے ابھی ایک اور نیا پوائنٹ دکھاتے ہیں یار بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ہے یہ گرام فو میں اتنا ہائٹ سے جھرنا گر رہا ہے کہ بس یہ دیکھتی رہ جائیں گے آپ کیمرے میں تو جو آ رہا ہے لیکن یہاں پر آ کر آپ دیکھیں گے نا تو بھی فل نظارے ہیں جہاں پر یہ دیکھیں بھائی صاحب لوگ اس طریقے سے اپنی بندیوں کو گرل فرینڈ کے ساتھ جار لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہ دیکھیں بھائی صاحب دور سے پتہ لگ جاتا ہے یار یہ اس کی بیوی ہے جہاں گرل فرینڈ بائی فرینڈ یہ کس طریقے سے لوگ جہاں پر آتے ہیں پتہ نہیں لوگ جہاں پر کیا کیا کچھ کرتے ہیں یہ دیکھیں جھرنے کے پاس جا جا کر پوٹاں کچھ باتے ہیں یہ دیکھیں یہ پتی دیو دور سے پتہ لگ جاتا ہے یار یہ کون ہے اور ادھر ہے برف کا گلیشیر بہت ہی بڑا گلیشیر ہے بھائی صاحب یہ دیکھیں لوگ لگے پڑے ہیں یار جہاں پر سلائیڈنگ کرتے ہیں یار اوپر یہ کچھ کر رہے ہیں کیلئے ادھر کو چلتے ہیں یار اس طرف تو تھوڑا سا ڈر رہا ہے گرام فو میں بڑے بڑے آپ کو اس طریقے کے برف کے گلیشیر بھی ملیں گے لیپ سائیڈ پر اور نیچے بھی یہ دیکھیں نیچے تو بہت ہی زیادہ لوگوں کی بھیڑے کٹھی ہوئی ہے اوپر کی طرف یہ تھوڑے بہت ہے نہیں نا کے برابر ہیں اور یہ دیکھیں لوگ جو جا رہے ہیں رہتانگ کی طرف کچھ لوگ جہاں سے واپس آ رہے ہیں اور جو جا رہے ہیں جہاں گے گلابا چک پوسٹ جو کی جہاں سے تھوڑا سا پاس میں ہی ہے اس کے بعد میں یہ نکل جائیں گے آگے پندرہ کلومیٹر جو ہے رہتانگ پاس وہاں پر چلے جائیں گے تو ابھی یہیں سے آپ کا پرمیٹ چیک ہوگا جوں سمجھ دیجئے بس یہ ایک پوائنٹ بنا ہوئے جانے کا راستہ ہے یہ جہاں سے رہتانگ پاس کے لیے تو بھی سائیڈ پر جو گاڑیاں رکی ہوئی ہیں وہ جہاں پر لوگ انجوائے کر رہے ہیں جو بیچ میں گاڑیاں چل رہی ہیں وہ کچھ جا رہی ہیں کچھ وہاں سے واپس آ رہے ہیں اور یہ رہا جی ایک اور گلیشیر یہاں پر بھی پتہ نہیں کیوں نہیں کوئی بھی بندہ نہیں ہے یہاں پر سبی کے سبی بندے جھرنے کے پاس اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں یہاں بہت سارے لوگ نیچے اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں بس یہ سنو آپ کو کچھ سمجھ کے لیے ہے کیونکہ گرمی زیادہ پڑ رہی ہے بہت بہی ہائٹ پر جا کر تیخی دھوپ پڑتی ہے یہاں پر سنسکریم جرور لے کر آئیے بینہ سنسکریم کے جہاں پر مت آئیے گا سکن برن ہو جائے گی ہنڈر پرسنٹ گرانٹی ہے اس چیز کا دھیان رکھ کر چلیے گا اپنے ساتھ سنسکریم جرور لے کر آئیے جو دھوپ سے آپ کو پروٹیکٹ کر سکے اور یہ دیکھئے نیچے گلیشیر ہے نیچے بہت سارے لوگ ہی کٹھے ہو جاتے ہیں جہاں پر وہ دیکھئے گرام فو تک آنے کے لیے کوئی بھی جاتا مشکل نہیں ہے اٹل ٹرنل سے رائٹ سائٹ کو جو رستہ جاتا ہے وہ آپ کو یہیں پر لے کر آئے گا گرام فو تک لے آئے گا آسکر تک لے جائے گا آسکر ویلیج بھی بہت اچھا دیکھنے کو ملے گا آپ کو وہ اس سے پیچھے ہے اور یہ دیکھئے ابھی یہاں پر گاڑیوں کی بہت زیادہ بھیڑ ہے سنڈے کے دن تو یہاں پر بے شمار گاڑیاں جہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں ابھی یہاں پر کافی ساری سنو جہاں سے پیگل چکی ہے اور آپ کو کچھ نہ کچھ آگے چل کر بھی یہ سنو نہیں ملے گی تقریبا ہفتہ زیادہ دن تک تو یہ بلکل ختم ہو جائے گی میرے حصہ سے جتنی دھوپ جہاں سے پڑ رہی ہے سارے کا سارا پانی جھرنوں کے روب میں پیگل کر نیچے کی طرف جا رہا ہے ہم لوگ جھرنوں کا پانی بڑے چاپ سے پیتے ہیں بھئی دیکھ لو یہ پانی ہوتا ہے جھرنوں والا جس کے اوپر ابھی ہم تر پھر رہے ہیں اس چیز کو بھئی آوائیڈ مت کرنا اس بات کو سمجھ لینا اچھے ڈنگ سے تو بھئی جو ہائٹ سے جھرنے آتے ہیں جہاں پر بندے نہیں گئے ہوتے اس جھرنے کی تو کچھ میں ویلیویبل سمجھتا ہوں کہ وہ اچھا پانی ہے تو بھئی یہ سنو بھی پیگل کر نیچے کی جھرنوں کے روپ میں جاتی ہے تو بھئی آپ دیکھ لیجئے آپ کون سا پانی پیتے ہیں پھر آپ وہ آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں یہ چیز تو ابھی اس طرف بھی ابھی جہاں پر دیکھ رہے ہیں نیچے کی پوائنٹ تک ابھی ہم یہاں پر آ چکے ہیں اور دیکھئے بھئی جہاں پر لوگوں کی کافی زیادہ بھیڑ ہے جہاں پر اور دوسری طرف کھانے پینے والوں کی کنٹین وغیرہ لگی ہوئی ہیں یہاں پر تو جہاں تر میگی ہو گیا کولٹرنگ ہو گیا بسکٹ ہو گیا بس یہ سینڈویچ سے ہو گیا بنا بنایا فوڈ یہاں پر زیادہ ملتا ہے یہ بھئی بلیک سنو ہے یہ جہاں پر لوگ چل رہے ہیں یہاں پر سلپ بہت ہوتا ہے پیر اس لئے تھوڑا سا دھیان سے یہاں پر آئیے اپنے پیروں کو پوری طریقے سے نیچے گاڑ کر فیر آگے کی طرف چلیے جہاں جہاں ٹوہا یا کھڈا دیکھتا ہے نا وہاں پر پیر رکھئے سیزی برف پر پیر مت رکھئے پیر سلپ ہو جاتا ہے تو بھی سنو میں کھیلنے کا مجھا بہت زیادہ آتا ہے یہ دیکھئے لوگ ہم بھی بہت زیادہ کھیل دیتے یار لبی یہ کاؤس کر ہوئے پیچھے جہاں اٹر ٹرنل کے پاس بہت زیادہ سنو تھی تب وہاں پر آئے تھے ہم تو بہت زیادہ انجوائی کیا تھا یہاں پر تو بھی ابھی جہاں پر تو سنو اس کے حساب سے تو یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے جو دسمبر جنوری میں سنو پڑتی ہے بھئی بے حسابہ سنو پڑتی ہے وہاں پر اٹر ٹرنل کے پاس اٹر ٹرنل کے پیچھلے سائیڈ اور سلونگ ویلی میں بہت زیادہ سنو پڑتی ہے دسمبر جنوری میں تو یہاں پر آؤ بہت زیادہ مزا آتا ہے تو یہ تو روڈ تب ہی بند ہوئے ہوتے ہیں وہ روہ آستے چل رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر فل انجوائی ہوتے ہیں چلے دوستو فلم ملیں گے نیسٹ بلوگ میں تب تک کے لئے سب کو رام